آتنگ باز کی اس جڑ کو صدیب کے لئے سمافت کر کے آج کسمیر میں یہ ثابت کر گیا ہے کہ دلی کا نال کلا ہو یا کسری نگر کا نال چوف چاروں اور اتسا ہے امنگ ہے کیونکہ یہ چھتر آج بکاس کی مکھیدہارہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے بینور بھائیوں جو بکاس ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے فور لین اور سکس لین کی ایکسپریس میں میڈیکل کالیجز کا سنجال انجینیرنگ کالیج یہاں پر سچائی کی سویدہ اور گھر للکی یو جنائے یہ سب ہوئی رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ پوچھئے ان لوگوں سے جلو اس دیس کے بھائجن کے جمعیدار ہیں کانگریس سے پرس نے پوچھا جانا چاہیے آخر ہمارا ہندوستان انیس سو سیتالیس میں آجاد ہوا لیکن کانگریس کی ستہ لپسہ نے آزادی کے ایک دن پہلے دیس کا درباگ کے پھر بھائجن بھی کرویا اور بہنو اور بھائیوں ستندر حالت میں ہم نے ہمیشہ اپنا ایک دھرم مانا اور وہ دھرم مانا راست دھرم ہم اپنے راست کو سرو پری مانتے ہیں میری بیکتگات کوئی بھی آستہ ہوگی کوئی بھی پاسنا بھی دی ہوگی لیکن اگر وہ راست کے مارگ میں بادہ کہے میں اس کو دھر کنار کر کے رکھتا ہوں اور پہلے کہتا ہوں کہ میرا دیس رہنا چاہیے میرے نے میرے دیس کی ستندرتا میرے دیس کی سمپڑبوتا اور اس کی اکھنڈتا سرو پری رکھتی ہے اور اسی لئے آج نکیول بھارت ایک کلوبل پاور کی روپنا آگے وڑ رہا ہے اور پھر تو بہنو اور بھائیوں آپ دیکھ رہے ہوں گے انہیں دنوں میں تو آپ چھوڑیے بھارت سرکار کے سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے منتری بھی ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی ہے پران منتری کارالے کے منتری بھی ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی ہے کرونا کال کھنڈ میں پہلی بار پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے بیگیاں نکو نے یعنی دو دو ایسے ویکسین دیئے جو دنیا کے اندر کرونا جیسی مہماری کی اچوب دوا ہے اچوب دوا آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پرباہوی ویکسین بھارت نے دی پھری میں ویکسین پھری میں اپچار پھری میں ٹیس ایک سو چالیس کروڑ بھارت واشیوں کو بھارت کی سرکار نے پردان منتری موڈی جی کے نترتو میں پردان کیا اور بہنوں اور بھائیوں چار ورس سے پھری میں اسی کروڑ لوگوں کو راسن کی سویدہ اور اگلے پانچ ورس تکے راسن کی سویدہ پھر سے پڑاپک ہونے والی ہے بھارت واشیوں کو آپ سوچو ایک سو چالیس کروڑ میں سے اسی کروڑ لوگوں کو چار ورس سے پھری میں راسن کی سویدہ اگلے پانچ ورس تک ملنا ہے اور دوسری طرح 1947 میں بھارت سے الگوہ پاکستان بھیک کا کٹورہ لے کر کے دنیا کے اندر بھیک مانگتا وہاں دکھائی دے رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں میں بتلتے ہوئے بھارت کو یہ جو نیا بھارت ہے بیل اور بھائیوں اس نیا بھارت کو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بھارت سویش بھارت اس بھارت میں بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کا سممان بھی ہے دنیا کے اندر آج بھارت واسی کہیں بھی جاتا ہے لوگ بڑے سممان کے ساتھ اس کی اور دیکھتے ہیں آج بھارت واسی دنیا کے اندر سممان پرابط کر رہا ہے آج سیمائے بھی سرکسی تو ہی ہیں ایسا نہیں کہ اب کوئی پاکستان کا بیکٹی کوئی گسپیٹ کر کے ہماری سرکسہ میں سیند لگائے گا نہیں لگا سکتا اگر کہیں ایک پٹھاکہ بھی پھوٹ جائے نا تو پاکستان اب سفائی دیتا کہ نہیں میرا اس میں ہاتھ نہیں ہے کیونکہ سے معلوم ہے اگر کچھ ہو گیا تو پھر اس کو لینے کے دینے پڑیں گے اور بہنوں بھائیوں جب ایک مجبوط سرکات ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے موسیقی